بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھوٹے اور آسان اعمال انسانی فطرت ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ آسانی کو پسند کرتی ہے سو اسی کے پیش نظر رب کریم نے بھی اس دین کو بھی نہایت ہی آسان بنایا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی درست دیا ہے کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو اسی طرح دین خیر خواہی ہے کہ تحت ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو ان اچھے اچھے آمال کے بارے میں بتائیں اور توجہ دلائیں جن کا عجر و ثواب تحجد روزوں حج عمرہ یا جہاد کے برابر ہے میند کچھ بھی نہیں لیکن رب کریم کی رحمت کی فراوانی تو دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کے طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کے نیکی کرنے والے پر عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عیشہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کے لیے آدھی رات کے قیام کا ثواب ہے اور جس نے عیشہ کے ساتھ فجر کی نماز بھی باجمات ادا کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری رات اللہ کے حضور کڑے ہو کر قیام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زوہر سے پہلے چار رکعت پڑھنا سہری کے وقت نماز پڑھنے کے برابر ہے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی باجمات فرد نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کی طرح ہے اور جو نفلی نماز کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل عمرہ کا عجر و ثواب ملتا ہے سیدنا سحل ابن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباہ میں آ کر نماز پڑھے تو اسے عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں جو مسجد کی طرف خیر یعنی نیکی کی بات سیکھنے یا سیکھانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ کچھ فقیر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مال والے تو بلند مقام اور دائمی عائش لے گئے کیونکہ وہ ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور ان کے لیے مال کی وجہ سے فضیلت ہے مال سے حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کے درجہ پاسکو اور کوئی تمہارے بعد نہ پاسکے اور تم اپنے بیچ سب سے اچھے بن جاؤ سوائے اس شخص کے جو ایسا عمل کرے وہ تمہارے برابر ہو سکے گا وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تم تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ اور تین تیس بار اللہ اکبر کہو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے واپس لوٹے تو ام سنان انساری رضی اللہ عنہ نے عورت سے کہا کہ تمہارے حج نہ کرنے کی کیا وجہ بنی اس نے کہا کہ فلان شخص یعنی اس کے خامند نے اس کے پاسپانی بننے کے لیے دو اونٹ تھے ایک پر وہ خود حج کرنے چلے گئے اور دوسری کیتی سہراب کرانے کے لیے تھا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ کر لو رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے فرمایا میرے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے سیدنا عبو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بیوہ عورت اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یعنی سواب کا حق دار ہے اور میرا عبداللہ بن مسلمہ کا خیال ہے کہ انہوں نے مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ اللہ کے سامنے اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو نہ وقفہ کرتا ہے نہ تھکتا ہے اور اس روزے دار کی طرح ہے جو روزہ نہیں چھوڑتا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جن میں کیا ہوا عمل اللہ کو ان دنوں میں سے کیے ہوئے کسی عمل سے زیادہ محبوب ہو یعنی زلحج کے پہلے دس دنوں میں صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے راستے میں جہاد بھی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مال اور جان لے کر جہاد میں نکلا اور کچھ بھی واپس نہ لیا یعنی اللہ کے راستے وہ شہید ہو جائے تو اس کا حجر اس سے بھی زیادہ ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بی شک تمہارے بعد سبر کا زمانہ آئے گا اس میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے کو تم سے پچاس شہیدوں کا ثواب ملے گا تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پچاس شہدہ ان میں سے یا ہم میں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تم میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یقیناً مومن اپنے عالی اخلاق اندہ عادات سے روزہ دار اور تحجد گزار کا درجہ یعنی عجر حاصل کر لیتا ہے انیس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی وسط آسانی اور برکت کی جائے اور اس کی موت کو دور کیا جائے یعنی اس کی عمر لمبی کر دی جائے تو صلح رحمی کرے سیدنا عوث بن عوث سقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن سرد ہویا اور غسل کیا اور مسجد میں جلدی آیا پیدل چل کے آیا سوارے پر نہ آیا امام سے قریب ہو کر بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا اور لغو بات سے بچا اس کے لئے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزے اور قیام کا ثواب ہے سیدنا عبی دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے بستر پر آیا اور نیت کی کہ رات کو اٹھ کر تحجد پڑے گا پھر اس پر نیند کا غلبہ ہوا حتیٰ کہ فجر ہو گئی اس کے لئے وہی لکھا جائے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی اور نیند اس کے لئے اللہ عز و جل کی طرف سے صدقہ ہوگی تمیم داری رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک رات میں سو آیات پڑھ لے اس کے لئے ساری رات عبادت یعنی قیام کا ثواب لکھا جائے گا سو آیات پڑھنے میں دس منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا مثال کے طور پر آخری پارہ کی شروع کی تین صورتیں پڑھنے سے سو آیات پوری ہو جاتی ہیں اگر اس کی بجائے سورہ ملک کی تلاوت کر لی جائے اور سات آخری پارہ کی شروع کی دو صورتیں پڑھ لی جائے تو بھی سو آیات پوری ہو جاتی ہیں اور اس سے ایک اور فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے اور وہ ہے عذابِ قبر سے چھپکارا قرآن میں ایک صورت ہے جس میں تیس آیات ہیں وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی اس قدر سفارش کرتی ہے جب تک کہ اس کی بخشش نہیں ہو جاتی وہ صورت تبارک اللہ بیدہی الملک ہے اور اگر آپ یہ تلاوت رات کو نہ کر سکیں تو صبح اور زہر کی نماز کے درمیانی وقت میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ عجر و ثواب کو پا لیں گے کیونکہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی کا حضب یعنی قرآن کا ایک یا تو ساتوہ حصہ جو عموماً ایک رات قیام کے دوران پڑھا جاتا ہے یا اس کا کچھ حصہ سوئے رہ جانے کی وجہ سے رہ گیا ہو اور اس نے اسے نمازِ فجر اور زہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے حق میں یہ لکھا جائے گا جیسے اس نے رات ہی کوئی سے پڑھا موسیقی